بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس کی آحل ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ڈیبری سینس فسٹیئر میں جو ٹراپک ہے اس کا نام ہے جلد بندی کی تعریف اور اس کی اقسام بیان کریں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تاریف دیکھتے ہیں جلد بندی کی تعریف ہے جلد بندی سے مراد کتاب کے بکھرے وے اوراک کو ترتیب بار یک جا کر کے سینے اور کسی قبر کے ذریعے کتاب کو محفوظ کرنے کا نام جلد بندی ہے یعنی جلد بندی جو ہے لائبرری کا وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی کتاب کو جس کے صفحات جو ہے کتاب سے نکل جائیں یا بار بار استعمال کرنے کے وجہ سے پھٹ جائے کتاب تو ان صفحات کو جو ہے وہ ہم ترتیب کے دبار سے یعنی نمبر شمار کے دبار سے کوئی ایک جا کر لیتی ہیں ایک جا کرنے کے بعد جو ہے اس کو سی لیتے ہیں اور کسی قبر کے ذریعے کتاب کو محفوظ کرنے کا نام جو ہے جلد بندی کراتا ہے آگے ہے جلد بندی کی اقسام کائنز آف بک بائننگ جلد بندی کی تین جو ہے وہ مشہور اقسام ہیں نمبر اون گتے کی جلد بندی نمبر دو کپڑے کی جلد بندی اور نمبر تین ہے چمڑے کی جلد بندی ہے گتے کی جلد بندی بھی ہم کیا کرتے ہیں گتے کی جلد بندی میں کتاب کے عراق کو ترتیبہ یک جا کر کے گتے کے کور میں سی دیا جاتا ہے پھر اوپر جو ہے کاغذ چسپا کر دیا جاتا ہے یعنی کہ گتے کی جلد بندی کے اندر ہم کا عمل کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کتاب کے صفایت کتاب سے نکلے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو ہم نمبر شمار کے تبار سے اکٹھا دار لیتے ہیں ترتیب دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سی دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے کوئی گتہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں گتے کے کور کے اندر جو اس کو جو ہے وہ سی دیا جاتا ہے پھر اس کے اوپر گتے کے اوپر جو ہے کوئی رنگ دار جو ہے کاغذ جسپا کر دیا جاتا ہے تو اس طرح یہ جو جلد بندی ہمارے پاس تیار ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گتے کی جلد بندی نمبر دو ہے کپڑے کی جلد بندی کپڑے کی جلد بندی میں کاغذ کی بجائے کپڑے کا استعمال کر جاتا ہے یعنی کتاب کے اوراک کو یک جا کر کے گتے کے کور میں سی دیا جاتا ہے اور پھر گتے پر کاغذ کی بجائے جو ہے کپڑا چسپاں کر دیا جاتا ہے کپڑا لگا دیا جاتا ہے گتے کی جلد بندی کی نسبت جو ہے جو کپڑے کی جلد بندی ہوتی وہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے زیادہ پائیدار ہوتی ہے اور زیادہ جازبے نظر ہوتی ہے تیسری ہے چمڑے کی جلد بندی اور چمڑے کی جلد بندی میں بھی وہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو کتاب کے بکھرے ہوئے اوراک ہیں ہم کو اکجا کر لیتے ہیں اکجا کرنے کے بند کو سیدھی جاتا ہے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ گتہ چسپاں کر دیا جاتا ہے پھر جو ہے آخر میں جو ہے اس گتے کے اوپر جو ہے ہم کاغذ یا کپڑے کی بجائے جو ہے چمڑا جو ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں جس کو جو ہم کہتے ہیں چمڑے کی جلد بندی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے جلد بندی کے فوائد یعنی کہ ہم کسی کتاب کی جلد بندی کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں تو سب سے پہلا پہلا فائدہ جلد بندی کا وہ یہ ہے کہ جلد بندی سے کتاب خارجی اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم کسی کتاب کی جلد بندی کر دیں تو اس کی وجہ سے کتاب ہر قسم کے خارجی اثرات جو ہیں ان سے محفوظ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ بارش سے محفوظ ہو جاتی ہے گرد و غبار سے محفوظ ہو جاتی ہے کیلہ مکونوں سے محفوظ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا فیدہ جو ہے جلد بندی کا بک بینڈنگ کا وہ یہ ہے کہ اس سے کتاب جو ہے وہ خارجی اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے نمبر دو جلد بندی سے کتاب موسمی اثرات سے محفوظ رہتی ہے جلد بندی کا دوسرا بڑا فیدہ یہ ہے کہ اس کے لئے کتاب جو ہے ہر قسم کے موسمی اثرات جو ہوتے ہیں مثلاً اگر بارش کم ہو سمجھ ہے تو اگر کتاب ایسے پڑی رہے تو اس کے پر اگر بارش کے پانی پڑی تو وہ کتاب خراب ہو جاتی ہے لیکن جلد بندی کی وجہ سے اگر ہم کتاب بھول بھی گئے ہیں اگر وہ بارش میں پڑی ہو جلد بندی کی وجہ سے وہ کتاب محفوظ رہ جاتی ہے اسی طرح اگر بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہو اگر وہ کتاب دھوپ میں پڑی ہوئی ہے تو مسلسل دھوپ پڑھنے کی وجہ سے وہ کتاب جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ فینٹ ہو جاتا ہے اور کتاب خراب ہو جاتی ہے اس کی جو الفاظ بکھی ہوئے وہ مدھم ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کتاب کو جلد بندی کر دیں تو پھر کتاب جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جلد بندی کا دوسرا بڑا فیدہ یہ ہے کہ اس سے کتاب جو ہے ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ رہتی ہے مثلاً کہ وہ بارش سے بھی محفوظ ہو جاتی ہے گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے اور بارش کے اثرات جو ہیں وہ اس سے بھی محفوظ رہ جاتی ہے جلد بندی کا تیسرا بڑا فائدہ جلد بندی سے کتاب جو ہے گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہے جلد بندی کا تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کتاب جو ہے وہ گرد و غبار سے محفوظ جاتی ہے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ جنوبی پاکستان جو ہے ویسے بھی یہاں پہ کردو غبار بہت زیادہ ہوتی ہے مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر ہم کتاب کی جلد بندی کر دیں تو اس سے کتاب جو ہے وہ کردو غبار سے محفوظ جاتی ہے تو اس طرح اس کی لائف جو ہے وہ اس کی بڑھ جاتی ہے نمبر چار جلد بندی سے کتاب کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتی ہے جلد بندی کا چوتھا بڑا فیضہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس کی ہم جلد بندی کرتے ہیں تو کتاب جو ہے وہ ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ ہو جاتی ہے مثلا کیڑوں سے محفوظ ہو جاتی ہے تیمک سے محفوظ ہو جاتی ہے چھپکری سے محفوظ ہو جاتی ہے لال بیک سے محفوظ ہو جاتی ہے تو ہر قسم کے جو ہے کیڑے مکوڑے جو ہے ان سے کتاب محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر پانچ جلد بندی سے کتاب کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے تو جلد بندی کا پانچمہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کتاب کی جو عمر ہے لائف جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے ایک کتاب وہ جس کی جلد بندی نہ کی گئی ہو تو وہ ایک سال کے اندر ہی خراب ہو جاتی ہے لیکن اگر کتاب کی جلد بندی کر دی جائے تو وہ کتاب جو ہے پانچ سال دس سال جو ہے وہ آرام سے اس کے نگل جاتے ہیں تو مطلب کہ اس کی لائف جو ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتے ہیں نمبر چھے جلد بندی سے کتاب جازم نظر اور خوبصورت ہو جاتی ہے جلد بندی کرنے سے جو ہے کتاب کی جو ہے نہ صرف وہ پائیدار ہو جاتی ہے بلکہ اس سے کتاب جو ہے جازم نظر ہو جاتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی آؤٹلک جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو جاتی ہے تو جلد بندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نمبر سات اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ جلد بندی سے کتاب زیادہ پائیدار ہو جاتی ہے ایک عام کتاب جس کی جلد بندی نہ کی گئی ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک سال یا دو سال جو ہے اس کی لائف ہوتی ہے لیکن اگر کتاب کی جلد بندی کر دی جائے تو اس کی لائف جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا اس کی عمر جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے جلد بندی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کتاب زیادہ پائیدار اور مضبوط ہو جاتی ہے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹراپک فسٹ یئر ریولی سائنس کے اندر کہ جلد بندی سے قیام رہا ہے اس کی اقسام بیان کریں اس ٹراپک کو ہم نے بڑھ جو کے ساتھ پڑھ دی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس لیکچر کے بعد آپ مجھ سے میرے نمبر پر جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں واتسائب پر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ کل یا پرسوں جو ہے ہم اگلا ٹراپک کو شروع کریں گے جس کا نام ہے داخلہ ریجسٹر سے کیا مراد ہے اس کو تفسیر سے بیان کریں اللہ حافظ